اللہ پر بات کرے ایسے ظالموں کو جنہوں نے مسلمانوں کی جان اور مال کو حلال سمجھا ہے اور حدیث سن لیجئے سر تاج رسول بیت اللہ کا طواف کر رہی تھے اور فرمایا ما عطیبک ما عطیبری حق بیت اللہ تری شان بہت ہے کیا ہی تری فضائیں اور خوشبوئے لیکن میں محمد یہ کہنا چاہتا ہوں بیت اللہ تج سے زیادہ ایک مومن کی حرمت اور عزت ہے بیت اللہ تیر یہ ایک حرمت اللہ نے بیان کی ہے اور مومنوں کی تین حرمتیں بیان کی ہیں مومن کی عزت مال جان یہ حرام ہے کہ کوئی اس کو زائع کر دے مومن کی تین حرمتیں بیان کی اور دوسری وعیف کے الفاظ مسلمان کے بارے میں حرمت بیان ہوئی ہے کہ مسلمان کے بارے میں بدگوانی کا شکار نہ ہوا جائے اور معاشر کے اندر سب سے بڑا وائلس دو چیزوں سے ہے بدگوانی اور بدزبانی جو لوگ ان دو چیزوں پر کنٹرول کر لے وہ ہزار جناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں بلکہ ہزار تو بہت تھوڑے اکسم ابن صائفی بیان کرتے ہیں جو زبان کی حفاظت کر لے چار ہزار جناہوں سے اللہ اسے محفوظ کر لے